اسلام علیکم تو کیا حال چال ہے جی آپ سب کا تو جی صبح کا خانہ جو ہے وہ لاکے ڈال دیا ہے نیا خانہ جو تھا وہ میں لے آیا تھا دانا بھی لے آیا تھا اپنے جو یہ مرگے اور برتک وغیرہ کا ہے اور اپنی جو پیلٹس کا کھڑاک ہے وہ بھی میں مکس والی لے آیا تھا دوسرے پتھے لاکے بھی میں نے ریبٹس کو ڈال دیا ہے نیچے والے پتھے جو تھے وہ رات والے تھے اوپر جو تھے وہ میرے تھوڑے بہت فریش پتھے جو ہیں ان کو ڈال دیا ہے تو باقی جی ج ایسا کہ میں نے آپ کو رات کہا تھا کہ میں نے کچھ لے کے آنی ہے نئی چیزیں تو میں مارکٹ گیا تھا تو میں پھیرا ہوں لیکن کسی دکان پر کچھ چیز ہی نہیں پڑی ہوئی سب لوگوں نے اپنے پرندے جانور وغیرہ سیل آؤٹ کار دیئے ہوئے ہیں اسی وجہ سے کہ سردی بہت زیادہ ہے تو وہ کہیں ایکسپائر نہ ہو جائیں اس وجہ سے مارکٹ سے کچھ چیز ملی ہی نہیں مجھے تو میں پھر گھوم پھر کے واپس آگیا میں نے کہا چلے کوئی نہیں ہمنا ہفتے ریڑ ہفتے تک مارکٹ بارہ ایک بار ویزٹ کار لیں گے اگر کوئی چیز مل گی تو ٹھیک ہے نہیں ملے گی تو پھر جب ملے گی ہم دب اور جا کے لے آئیں گے ویسے بھی تو ہم نے خوراک لینے کے لیے جانا ہی ہوتا ہے تین تین چار چار دن کے بعد مارکٹ مہارا چکر لگتا ہی رہتا ہے کیونکہ جو ڈاکسی خوراک ہوتی ہے وہ تین سے چار دن کے لیے ختم ہو جاتی ہے جتنی میں لے کی آتا ہوں تو اس ویے سے مجھے بار بار جانا پڑتا ہی پڑتا ہے تو جب ہم جیسے جیسے جیتنی بار بھی جائیں گے اتنی بار ہم دیکھتے رہیں گے کیونکہ جس دن دھوپ نکل آئی اور دھوپ نکلنی شروع ہوگی دو دن دھوپ نکل دی رہی اس دن ہی مارکٹ میں پرند ہے وغیرہ چیز ہے وغیرہ آنے شروع ہو جانی ہے تو پھر آپ اس دن ہی دیکھیں گے اگر ہم اپنی چیز ملے گے تو پکڑ لیں گے ویسے بھی جو میرے گھر کے پاس مارکٹ ہے یہ مارکٹ بہت چھوٹی ہے جو مین مارکٹ ہے وہ تھوڑی تھوڑی دور ہے تو ادھر جانے کے لیے مجھے سپیشل ٹائم کے گئے اور وہ میرے پاس ابھی ہے نہیں تو کسی دن سپیشل ٹائم نکال گے اس مارکٹ میں جائیں گے اور وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز جو اچھی لگے گی وہ ہم لے آئیں گے باقی یہاں سے جو اسمان وغیرہ تھا وہ تو اٹھا کے میں نے دیگرات ہی اندر رکھ دیا تھا باقی جو ہے ابھی دانہ لے کے آئیں ہوں اس کو اٹھا لیتا ہوں کیونکہ یہ میں باہر بھول گیا تو اس کا بچنا کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا جو اپنے پرندوں نے جانوروں نے وہ کھا جانا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ بیمار ہو جائیں گے زیادہ کھانا جو رکھوں کو جانے سے اپنے جتنے بھی پرندے اور جانور ہوتے ہیں یہ بیمار ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو اس لیے ہر چیز ہوتی ہے وہ ایک قوانٹی میں دینے چاہیے اگر میں گیرہ لگا لوں اس کے بعد پھر آپ سے ملتا ہوں میں تو گیرہ لگا کے اسمان جو ہے وہ میں نے اندر رکھ دیا ہے ابھی چلتے ہیں نیچے اور جا کے ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں نہاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی شعب پر اپنے کام وغیرہ دیکھتے ہیں تو پھر رات کو آکے باقی میں آپ سے ملوں گا ٹائم ہو چکا ہے جی رات کا تو رات کا خانہ جو ہے وہ لاکے میں ڈال دی گیا ہے باقی جیسے کہ میں آج مارکٹ گیا تھا مجھے کچھ ملا نہیں تو میں اب یہ ہے کہ میں کچھ اور سوچا ہے کہ ہم وہ لے آئیں میں پہلے بھی نا فیشز لے آیا تھا تو میں نے اب کو لیکن دکھائی نہیں تھی اور جب تک میں نے دکھانے کا سوچا تھا اس وقت تک وہ بچاری ایکسپائر ہو چکی تھی وہ تقریباً سا سے آردی میرے پاس رہی ہیں مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ملا کے رکھا تھی ایک جار کے اندر اور جب ہم نے اوکسیجن آنا لگائی ہو تب یہ ہوتا ہے کہ پانی کو دو سے تین دن کے اندر یعنی کہ دو تین دن بھی نہیں جانے کہ ایک دن کے بار ڈیلی ایک بار چینج کار لیں تو وہ بہتر رہتا ہے اس کے ساتھ اس کو کچھ نہیں ہوتا مجھے کہیں ہوا ایسے کہ دو سے تین دن میں نے پانی چینج نہیں کیا تو وہ چینج نہ کرنے کی وجہ سے یعنی کہ میں اس کو ڈکھا ہوا تھا ڈائننگ ٹیبل کے اوپر درمیان میں جہاں بھی بیٹھ گئے ہم کھانا وغیرہ کھا تھے تو میں کھانا کھانا تھا اور میرے آنکھوں کے سامنے پہلے ایک جو ہے وہ اوپر آئی ہے اور مل گئی تو میں نے کہا کہ چلو یار چلو یار چلو یار چلو یار میں دوسری لاکس کے ساتھ چھوڑ دوں گا تو تقریبا میرے خیال سے گھنٹا نہیں گزرا ابھی وہاں پہ بیٹھے تھے باتیں وغیرہ کھانا تھے دوسری بھی اوپر آئی ہے مجھے نہیں سمجھا ہی تو ان کو ہوا کیا 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 ہوا اپنا اوکسیجن کی کمی تھی ہو گئی تھی پانی کے اندر ہی جس وجہ سے وہ اس طرح پانی چینج نہ کرنے کی وجہ سے تو میں پیر اس کو ایک بانے نکال کے زائی کر دیا جار جو تھا وہ میں نے سایٹ پڑا دیا وہ میں نے نکال دیا میں نے کہا چلیں اب نیکس ٹائم یہ کریں گے ہم نے بارہ نہیں لاکھے چھوڑ دیں گے تو اب میرا رہدہ ہے کہ میں کل کو یہ پرسوں کو فرائی ڈی ہے تو مارکٹ بند ہوگی ساچڑا رہے دن ہم مارکٹ جائیں گے جا کے اچھی چیز جو فیشیز ہوں گے جو جار کے ساب سے بہتر ہوں وہ لاکھیں اس کے اندر چھوڑ دیں گے باقی ابھی ان کو پانی لاکھ باقی جو ان کی خوراک تھی سب کی وہ میں ان کو سباہی ڈال گیا تو اب ان کو خوراک ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو باقی جو اپنی نئی چیزیں لانے کا سوچا تھا وہ بھی اب میں پرسوں کو مارکٹ جاؤں گا تو دیکھیں کہ ہم مارکٹ سے کچھ بہتر مل گیا تو ہم مارکٹ سے لے آئیں گے اس مارکٹ میں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا تو ویسے میرا رہا تھا بلیک لکے لانے کا جو میں پہلے بھی بتایا پیور بلیک میں ان کے سال آکے میں ان کو چھوڑ دیتا تو باہر میں جب ہم نے ان کے پیر اب پہنے سے تو میں سب نکال کے اس میں ہکار لینے سے کیونکہ پینوں نے پریٹ کو دینی نہیں ہے تو درہ یہ ساکے چلیں کھولے میں سوڑا بہت دھر لیتے لیکن مجھے وہ ملے ہی نہیں تو میں نے پتہ بھی کیے سب سے پاس دوسرے عام اڈنے والے پرندے سے میں نے کہا یار وہ ملے نہیں لینے کیونکہ میں نے اپنے کبوتوں کو باہر نہیں نکالنا ہوتا ہے تو ان پہ بچاروں پہ پھر ظلم ہے کیونکہ انہیں اڑنا ہوتا ہے تو اس بہت میں وہ لے ہی نہیں آیا تو یہ پانی جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے تو انہیں در یہ پانی بگرہ پی نہیں اپنا باقی یہ ریبٹ جو ہیں ان کا میں نے کھار جو ہے وہ آتے سار ساب سے پہلے یہ ہی چیک کیا تھا تو لیکن ابھی تب یہ خالی ہے لیکن امید ہے کہ تھوڑے دن تک کچھ اس میں آ جائے گا کیونکہ مجھے پتہ اب آئی جانا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بار دیں ہیں تو یہ دوبارہ بھی دیں گے کیونکہ پہلے یہ تھا کہ ان کا جو مسئلہ تھا وہ پیئر کا تھا کہ پیئر نتا لگ رہا ہے اب ان کا پیئر جو ہے وہ ہنڈر پرسن کنفرم ہو چکا ہے لگ چکا ہے بچے بھی ان کے انشاءاللہ بہت جلد ہمارے پاس آ جائیں گے اور اس بار امید ہے کہ اس بار بچوں کو کچھ نہ ہو اللہ کرے کہ اس بار بچے اپنے صحیح طریقے سے پالے جائیں اور جسنا پچھلی بار ہوا ہے گھومے ہیں وہ چیز ہمارے ساتھ نہ ہو اس بار تو جی فائنلی جس چیز کا مجھے بے انتہا انتظار تھا وہ فائنلی آ چکی ہے ماشاءاللہ سے اپنا جو یہ والا پیر ہے جو اب یہ نیا آیا تھا اس نے اپنی فرسٹ بریڈ جو ہے میرے پاس یہاں پر دے دی ہے ابھی ایک جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ پر بیٹھی انٹیوبیٹ کر رہی ہے اور میں اس کو تانگ بھی نہیں کروں گا بس میں نے ایک بار دیکھ لیا ہے تو مجھے پتہ لیا ہے تو اب ہم اس کو دوبارہ جو ہے نا تانگ نہیں کریں گے تو بس اب انتظار ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں جو میرے سبسکرائبر مجھے دیکھتے ہیں ان میں یہی کہا تھا کہ یہ بچے دینے والے ہیں اور یہ بچے دیتے بھی ہیں پروپر جو ہیں ان کو فیڈ بھی کرواتے ہیں اچھا پیر ہے تو باقی لیکن یہ ہوتا ہے کہ قسمت کی بات ہوتی ہے جس کی قسمت ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو باقی دیکھیں گے اب یہ ہمارا سا کیا کرتے ہیں باقی اللہ سے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہی ہوگا اگر بریڈ آئی ہے تو بچے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ نکل آئیں گے باقی یہاں پہ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کے اینڈنگ باقی یہ تھی مریاج کی ویڈیو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اچھے لگ دیں ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں آجے دوستہ